اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن اگر ویلوگ تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدلللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جو سب سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب تو آج لاسٹ وہ دن تھا جب میری سسٹر نے آج چلے جانا تھا آج کے دن کو خاص ریکارڈنگ نہیں تھی بس صحیح تھا ہم لوگوں نے صبح کا ناشتہ ساتھ میں کیا تھا ناشتہ کبھی کافی لیٹ ہو گیا تھا میری طبیعت صحیح نہیں تھی تو اٹھنے کو دل لیں کر رہا تھا کچھ بکھانے پینے کو دل نہیں کر رہا تھا میں نے تو زیادہ لسی پی تھی اور تھوڑی سی بس روٹی کھائی تھی اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کھایا پیا میری سسٹر بیچاری اپنی پیکنگ کر رہی تھی اپنی روم کی سیٹنگ کر رہی تھی ساتھ ساتھ جو میرے کپڑے واش کیا تھے وہ پھر میری روم میں اس نے رکھے سارا کام اس نے کیا جب سے ہیٹے بیچاری کام ہی کر رہی تھی تو امی بھی آئی ہوئی تھی امی نے بھی ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کیا ہم سب نے مطلب جس دن دن میری سسٹر رہی ہے ہم لوگوں نے ساتھ میں ہی ناشتہ کیا تھا میں نے میری سسٹر نہیں میری امی اور ہم دونوں کے مطلب ہسپن اچھا ٹائم گزرا ساتھ میں لیکن میں پھر سے میت کرتی ہوں کہ نیکس جب میری سسٹر آئے تو میں ساتھ ایسا کوئی سینہ ہم لوگ بہت انچوائے کریں پھر میں اپنے روم میں آگئی تھی تو پہر کو امی نے گیٹ نکال کر دوبارہ دیئے تھے کہ تم کھاؤ میں نے بھی کھائے اور ساتھ ساتھ کیا کر رہا تھا کہ یہ مجھے کھلانے کی کوشش کر رہا تھا سسٹر میری کہہ رہی تھی مجھے بھی کھلاؤ تو اسے نہیں کھلارا تھا تو مجھے کھلائے جا رہا تھا کہ آپ کھاؤ تو یہاں پہ بڑے ہی عجیب سے سٹائل بنا رہا تھا موکے کہ اسے کڑوا بھی لگ رہا تھا بہت اسے جیسا کہ سب کچھ کھانا ہے تو کھانا ایسے کھانا ہوتا ہے ہٹری ساتھ میں ہمارے ضرور کھانی ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھے گا کہ یہاں پہ چمچ سے لے کر مجھے کھلانے کی کوشش کرے گا کہ لے آپ بھی کھائیں بچے بچوں کو جتنا پیار ملے گا بچوں ان کی طرف ہو جاتے ہیں شروع شروع میں بلکل ہمارے پاس نہیں آتا تھا تو یہاں پہ یہ مجھے کھلا رہا تھا خود سے اسے لگا کہ شاید اس میں کچھ ہے تو آپ بھی کھا لیں تو بہت خوش ہو رہا تھا جب میں کھا رہی تھی بچوں کو ٹائم دینا چاہیے بچوں کو آپ جتنا ٹائم دیں گے آپ کے بعد جتنے زیادہ ایکٹیو ہوں گے جب ہر ہماری شادی ہوئی تھی تو اتنی خاص باتیں نہیں کرتا تھا چھوٹا تھا خیر ابھی بھی چھوٹا ہے شلس سے چلتا بھی اور اچھی خاصی باتیں کرتا ہے تو پھر یہ سے کرتے کرتے بس رات ہو گئی تھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا سسٹر میری نے جانا تھا یہاں پہ سب مل رہے تھے سسٹر کو پہلے یہ زین ہمارے گھر میں ہوتا تھا یہ ظاہر ہے سسرال میں ہوتا ہے سسٹر تو سسرال میں ہمیں بھی آئی ہوئی تھی یہاں پہ میری سسٹر سب کو مل رہی تھی اس کے جانے کا ٹائم ہو چکا تھا پہلے بار اس نے یہاں سے اتنا لمبا مطلب سفر کرنا تھا پہلے یہ ٹرین پہ آئی تھی کراچی سے خانپور تک بہت ٹائم لگا تھا صبح سات بجے بیٹھی تھی شام کو سات بجے یہاں پہ پہنچی تھی اس کے بعد اب یہاں پہ رات میں یہاں سے بیٹھے گی کوچ پہ بیٹھے گی کوچ پہ جائے گی تو یہاں سے آئی تنگ کی بیٹھی تھی کوئی نو بجے یہ اتنا ٹائم تہیے سارے آٹھ کا وہاں بھی اتنے بجے پہنچی تھی پھر یہ نیکس مورننگ یہاں پہ جتنے بھی سارے کپڑے دیکھیں میرے سسٹر نے واش کیا تھے نا یہ سارے میرے روم میں رکھ گئی تھی میں بتا تو رہی ہوں میرے تب بھی صحیح نہیں تھی بہینے پھر کے میرے کوئی کپڑے تھے چونکہ فرس ٹائم اتتے زیادہ کپڑے ہوئے تھے تو سارے میرے سسٹر نے دھوئے تھے اور یہاں پہ ہر بس اسی طرح کپڑے پھیلے ہوئے تھے یہاں تو چیزیں رکھی ہوئی تھی پہلے میں نے سوچا تھا پہلے میری ماما نے جانا تھا فیصلہ بات پھر بس یوں ہی لیٹے لیٹے صبح سے میرا کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کو نہ کچھ کھانے پینے کو میرا دل بہت عجیب سوارا تھا پہلے یہی سوچا تھا کہ میری ماما فیصلہ بات جائیں گے جب وہ آئیں گی تو پھر میں ان کے ساتھ جاؤں گی لیکن پھر میرا ایک دم سے دل کے نہیں کہ ابھی ہاں گھر جاتے ہیں ہمیں کو وہاں نہیں جانے دیتی میں نے سوچ لیا تھا کہ بس میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی پھر اس لئے میں نے سارے کپڑے نکال لیا جائیں پھر مجھے بھوک لگ رہی تھی اور کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا پھر نوڈل بنایا تھا میں نے پھر میں نے نوڈل کھائے تھے تو وہاں پھر میں نے اپنے کپڑے نکال لیا کچھ سٹیچ ہے کچھ انسٹیچ کپڑے ہیں وہ بھی نکال لیا ہے سوچ کر تو لمبے عرصے کے لیے جا رہی ہوں اللہ کرے کہ میں وہاں پھر رہ سکوں میں وہاں پھر جس طرح سوچ کر جا رہی ہوں اتنا ہی ٹائم وہاں پھر گزاروں کافی دن وہاں ریک کر آؤں گی تھوڑا محول بھی چینج ہو جائے گا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد میرا ملیرے کا انجیکشن رہتا تھا وہ مجھے لگوانا تھا تو کیا ہوا کہ پہلے ہم دو دن کلینک پہ گئے وہاں پہ ہمیں وہ ملے ہی نہیں کلینک پہ کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ ویسٹ ہوا پھر ہم گورنمنٹ ہاسپیٹل گئے تو یہاں پہ کیا ہوا کہ جیسے ہم یہاں پہ پہنچیں اندر گئے تو یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں یہاں پہ بھی کوئی تھا نہیں ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوتے ہیں شاید پتہ نہیں اس دن فرائیڈے تھا یا پھر ٹائم اپ ہو گیا تھا دو بر تک بیٹھتے ہیں یا دین بر تک کیا مسئلہ تھا کیا نہیں ایسا دن برا تھا یہ دن ہمارے لئے بہت برا ثابت ہوا ہوا کیا کہ انجیکشن لگانے گئے اتنا ہواری ہوئی گرمی میں پر ہمیں کوئی نہیں ملے دو تین جوہاں پر کہیں نہیں ملے پھر گورنمنٹ ہاسپیٹل گئے وہاں نہیں ملے پھر یہی تھا کہ کہیں اور سے جا کر لگوانا پڑے گا اس کے بعد میرے امی گئی تھی اپنی کزن کی گھر بھی میں نے ان سے کہا کہ ابھی امی کو بھی ساتھ لیتے ہوئے چلیں پھر میں نے اتنے دنوں سے کچھ صحیح سے کھایا پیا نہیں تھا نہ میں نے کھایا تھا نہ میرے امی نے کھایا تھا میرے امی کو کسی کے ہاتھ کا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور ان کی بھی طبیت صحیح نہیں لیتی ہے پھر میں نے اپنے ہسپن سے کہا تھا کہ مجھے گوش لا دو میں فرائے کر کے کھاؤں گی خود ہی بناوں گی پھر کھاؤں گی پھر میں نے گوش فرائے کیا اچھے طریقے سے میں نے اس طرح سمپل ہی گوش فرائے کر لیا تھا پھر کھایا پھر بہت مزایا بہت ہی زیادہ مزایا بہت اچھا لگا میں نے پیٹ بھر کے پورے پانچ چھ دن بعد میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور یہاں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ میں سیسٹر بچاریا سے ہی چلے یہ میں نے اسے کچھ بنا کر نہیں دیا پر میں مجبورتی مجھ سے نہیں ہو رہا تھا پھر صلاحات بھی بنائی تھا تھوڑی تھی گھر میں چنے بنے تھے اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے کھایا میری امی نے بھی ماشاءاللہ سے کھا لیا اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ میرے ایکاون میں میرے بھائی نے پیسے بھیجے تھے جو کہ اس نے آلتی سے میرے دوسرے ایکاون میں بھیج دیا تھے ایزی پیسے کے کاؤن میں جو کہ میرا دو سال پہلے بلوک ہو چکا تھا اس نے جیس کائش کرنا تھا پر ایزی پیسے کر دیا اس میں دو تین گھنٹے ہمارے برباد ہوئے کیونکہ ہم نے دوسرے دن گھر چلے جانا تھا ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جا کے تھوڑی سے شاپنگ کر رہے ہیں آپی کے لئے ابو کے لئے باپی کے لئے پر پھر بھی ہم لوگ گئے ہم نے سوچا کہ وہاں سے کچھ ہو جائے گا اپنی سسٹر کے لئے سوٹ لیا اس کے بعد اپنی بھابی کے لئے سوٹ لیا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پھر لیا تھا ہمارا یہ تھا کہ پتہ نہیں پیسے اب نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے پھر پلان کینسل کر دیا کہ آپ کو چھوڑ لینا چاہیے میں نے یہی سوچا کہ میں امی کے ساتھ سے جاری ہوں تو وہاں سے ہم لوگ پھر شاپنگ کر لیں گے جو لینا ہوگا پھر ہم لوگ وہاں سے لے لیں گے پر یہاں پر تھنکس تو میرے ہزبن میرے ہزبن بہت اچھی انہوں نے بہت زیادہ کوپلیٹ کیا ونہا اتنی رات کو کوئی بھی نہیں لے کر جاتا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ میرے ہزبن بہت اچھی ہیں پر لاکھوں سے بہت زیادہ اچھی ہیں ونہا مومن ہزبن ایسے نہیں ہوتے ہیں جوائن فیملی میں رہنا بہت ٹف ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے ایسی فیملی میں سروائیف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر بھی انہوں نے لیکن پھر بھی پھر جو ہم نے جو ہمیں سمجھ میں ہی تھوڑی سے ہم لوگوں نے شاپنگ کی تھی پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ بس کچھ کھا پی لیتے ہیں اور چلتے ہیں پر ہوا کہہ کہ اس دن ہم نے کچھ خاص کھایا پیا بھی نہیں مجھے تو کچھ بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ کیا لے رہے ہیں کیا نہیں لے رہے ہیں کیا لینا چاہیے بخواتینہ مطلب عجیب ہو رہا تھا سب کچھ بس پھر ہم لوگوں نے پیمنٹ وغیرہ کی اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ کھایا تھا جو میں نے ریکارڈ نہیں کیا تھا میرا دل نہیں کیا وہ ریکارڈ کرنے کو ہم نے جو آرڈر کیا تھا وہ بھی کچھ اچھا نہیں ملا ہمیں اس کے بعد ہم نے پھر پیا تھا میں نے لیمکا پیا تھا گھر بھی لے کر جانا تھا کس کے لئے میں نے پیا وہ بھی ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا تھا سب برا ہی لگ رہا تھا پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ اور کچھ نہیں لینا چاہیے نہیں اور کچھ کھانا کے لئے ٹرائے کرنا چاہیے بس گھر جانا چاہیے تو جی آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کل کے ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھے گا ویلوگ اچھا لگا تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت پھولئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ